موسیقی 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 بھی آپ خبریں آنے لگی ہیں کہ وہاں پر بکے گا نہیں میگی تو آپ کو واسطہ میں لگتا ہے کہ میگی اتنا زیادہ خطرناک ہے دیکھیں میگی کی جو chemical analysis reports آ رہی ہیں اس میں clear cut آ گیا ہے کہ اس میں لیڈ پایا جاتا ہے جو ہمارے شیر کے لیے بہت ہی ناتیز ہے آپ یہ کہیے کہ یہ میگی ہم کھاتے ہیں ایک type کا slow poison ہمارے شیر میں جا رہا ہے اور جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو اس کا اثر جو ہے ہمارے لیور پہ ہو رہا ہے آنکھوں پہ ہو رہا ہے دماغ پہ ہو رہا ہے تو آج تک تو پتہ ہی نہیں تھا جی جی اگر کوئی patient میرے کو پاس آتا ہے کوئی kidney problem لے کے بچہ آتا ہے ابھی میرے پاس ایک patient آیا تھا اس کے اب جو گال بلیڈر کے اندر stone نکلے ہیں اور اس کی age 4 اور 5 سال کے قریب ہے اور میں کی کھاتا در ہو جو جی ابھی اس کا operate کروا ہے میں نے ہاں اشو کی ایک چیز میں مہگی اور کرکرے کھانے سے اس کے گال stone بڑ گئے اور وہ فل ہو گیا گال سو ہاں اشو کی ایک چیز میں جاننا چاہ رہا تھا آپ سے اشو کی ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا میں آپ سے کی ایک ماترہ تیہ کی گئی ہے لیڈ کی کی پوائنٹ zero one سے لے کر 2.5 تک یہ ہونی چاہیے ماترہ اس سے زیادہ ہوگی تو غلط ہے تو اس سے کم ماترہ کو ہم کس طرح سے آکے کی جب لیڈ کی اگر بات کرے وہ واقعی میں آپ کے شریر کے لیے خطرناک ہے تو پھر یہ ماترہ بھی کیوں اس میں ڈالی جائے پروڈکس میں جو لیڈ ہے وہ ہمارے شریر میں فائدہ بھی پنچ جاتا ہے اور اور ڈوز اس کا نقصان بھی گلتی ہے اور اس کا جو پیوری فائیڈ پاپ میں ہونا سی ہے نا آپ یہ نہیں پتا پیوری فائیڈ پاپ میں ہے کہ نہیں ہے جی جی ہاں دیکھو اب سوال جو چیز مارکیٹ میں آگی اس کا پروپوگینڈا ہو گیا وہ چیز زیادہ بکنی شروع ہو رہی ہے اب اگر میڈیسن کوئی کمپریل آتی ہے تو اس کا پہلے کیمیکل انیلیسز کراتے ہیں بلکل اور یہ جو فاس فوڈ پروڈکس آرے ان کا تو کوئی کیمیکل انیلیسز نہیں ہو رہا بس ایڈروٹائزمنٹ کی اور مارکیٹ میں ہوتا رہی ہے اور یہ جو پرشاشن ہے تو جاگتا ہے جب کوئی پرابلم آتی ہے بلکل بلکل اس سے پہلے تو جاگتے نہیں ہیں آپ ورث کے دنوں میں کٹو کا آٹا کھانے سے بہت پیشنٹ آتے ہیں لیکن وہ پہلے چیکنگ کا پیشنٹ آیا ہی نا جی جی بلکل عشو جی صحیح بات کہی آپ نے بلکل اور واقعی میں اب یہ کتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے یہ سب کے سامنے آگئی ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ باتچیت کے لیے آپ کا لیکن واقعی میں لیٹ کتنا خطرناک ہے یہ سب کے سامنے آ رہا ہے ماترہ بہت زیادہ نظر آئی ان میگی کے سیمپلز میں جس کے بعد میگی کو بین کرنے کا فیصلہ کئی جگہ پر لیا گیا ایک بہت ہی میکمون فیصلہ لیا گیا ہے جس کے تحت دلی سے چندگر کے راجمار کی بات کریں وہاں پر وی وی آئی پی کے ساتھ جو پائلیٹ گاڑیاں چلتی تھی انہیں ختم کر دیا گیا ہے اب اس پہل کو کس طرح سے دیکھیں کی واقعی میں جو ایک سنسکرتی چلی آ رہا ہی تھی وی وی آئی پی کو لے کر اسے سے مکتی پانے کے لیے یہ کوشش ہے اسی پر چرچہ کریں گے پہلے ریپورٹ دیکھتے ہیں اب تک آپ نے روڈ پر منتریوں اور نتاؤں کی گاڑیوں کا کافیلہ نکلتے ہوئے تو بہت بار دیکھا ہوگا اوچھے رسوک والوں کے کافیلے کی وجہ سے آپ کو گھنٹوں جام میں بھی خسنا پڑا ہوگا لیکن آپ کو جلد ہی نتاؤں کی گاڑیوں کا کافیلہ نظر نہیں آئے گا پردیش کے مکھیا منوحلال خٹر نے آدیش دیئے ہیں کہ اب منتریوں کو جی ٹی روڈ پر پائلیٹ گاڑی کی سویدھا نہیں ملے گی منتریوں کے سرکشہ دستے میں بھی کٹاؤتی سمبھف ہے سی ایم خود اپنے سرکشہ دستے میں سے پہلے 175 سرکشہ کرمی کم کر چکے ہیں کافلے میں بھی گاڑی سنکھیا سیمیت کی ہے ریجے کے باہر سے آنے والے سبھی وی آئی پی کو پائلیٹ سرکشہ ان کے اسٹیٹس کے حساب سے اپلبد کرائی جائے گی کسی شہر میں کارکرم یا دورے پر جانے کے لیے لوکل لیول پر پائلیٹ گاڑی کی سویدھا رہے گی سرکار کا ماننا ہے کہ اس مہیم سے پیٹرول ڈیجل کی بچت ہوگی اسٹاف کا کہیں انہے جگہ اپیوب کیا جا سکے گا پشلے سال کے آخڑوں پر نظر ڈالے تو منتی اور وی آئی پی کے لیے کیول جی ٹی روڈ پر ہی اٹھارہ سو بائیس بار پائلیٹ گاڑی لگی تھی جس میں ایسکورٹ اور پائلیٹ کی پرویزن ڈیبنی ٹریس کو نیشنل ہائیوہ نمبر ایک کو پار کرتے وقت دینے کی عوشکتہ آج سے نہیں ہوگی ایک جون 2015 سے یہ نیا گائیڈلائن لاغو کی جائے گی ہائیوے پر پہلے ہی یادہ یاد کا دواب زیادہ ہوتا ہے اس سے درگھٹناوں کی آشنکہ بھی بنی رہتی ہے سی ایم اپنے سبھی منتریوں سے بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے سرکشہ دستے میں کمی کرے اور کم سے کم سویدھا میں چلے پردھان منتری نریندر موڈی پہلے ہی اپنے منتریوں کو سویدھاؤں میں کمی کرنے کی پیشکش کر چکے ہیں ایسے میں سی ایم خٹر کی یہ پہل اچھی تو ہے لیکن کئی سوال بھی کھڑے کر رہی ہے کیا پائلیٹ گاڑی میں کمی سے نیتاؤں کی سرکشہ خطرے میں نہیں پڑے گی سرکاری خجانے کو کتنا فائدہ ملے گا جی ٹی روڈ پر بڑھ رہے ہاتھوں میں کمی ہو پائے گی کیا آپ جنتہ کو جام سے راہت مل پائے گی بیوری کو اوٹھریانا نیوز تو پہل تو خاصی اچھی ہے یہاں پر خٹر سکار کی طرف سے خود اسی ایم خٹر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے خود اپنے ایک سو پچھتر لوگوں کو ہٹایا ہے جو میری سرکشہ میں لگے ہوئے ہیں لیکن سوال کئی ہیں اگر یہاں پر بات کریں کچھ پرتکریائیں بھی سامنے آئیں جس میں آنیل ویز کی بات کریں جو سواسمندری ہے انہوں نے بہت اچھی پہل بتایا اس کو وہیں چودری ورینزنگ کی بات کریں تو انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ اگر بنتریوں کی سیفٹی کی بات کریں جو سرکشہ کی بات کریں وہ بہت زیادہ ضروری ہے تو ایسے میں یہ قدم ان کی طرف سے کہیں نہ کہیں سکراتمک نہیں بتایا جا رہا ہے سرکاری خزانے کی بات کریں تو اس میں بھی بڑوتری کی بات کہیں جا رہی ہے ڈیوٹی پر جو پولیس والے تھے ان کو ایک دم سے وی بی آئی پیو کے ساتھ ڈیوٹی پر لگا دیا جاتا تھا اگر ان کو کہیں اور پر لگایا جائے گا تو اس سے بھی فائدہ ہوگا تو ملی جلی پرتکریہ دیکھنے کو مل رہی ہے اس پورے معاملے پر چنڈگڑ اور دلی کی بات کریں دلی چنڈگڑ کے بیچ جو رازمارگ ہے نیشنل ہائیوے ون اس پر اب جو وی بی آئی پی لوگ جائیں گے ان کے پائلٹ گاڑے کو ختم کر دیا گیا ہے اور یہ واقعی میں پہل ایک طرف تو کہیں گے کہ بہت اچھی ہے بی این روی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواغت ہے بی این روی صاحب آپ کا ہے جی thank you کیا کہیں گے اس سے پہل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں اس پر آپ کی پرتکریہ لینا چاہتا ہوں یہ تو اچھا ہی ہے تو ویسٹریج تھا مین پاور کا پیٹرول کا انرجی کا ویسٹریج تھا اور کچھ نہیں تھا تو اچھا ہی ہے اس کو سرکار نے ختم کر دیا لیکن جنتہ کو کیا فائدہ ہوگا جنتہ کو فائدہ تب ہی ہوگا جب لائن آرڈر کو آپ کرائیم انویسٹیگیشن سے الگ کریں جو کی پولیس کمیشن کی ریپورٹ بھی ہے جو سپریم بور کا ڈیسیزن بھی ہے جب تک آپ اس کو الگ نہیں کریں گے دونوں کو جب تک آم جنتہ کو پولیس ملے گی نہیں سرویسز جو اس کو چاہیے ہاں 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 روش صاحب ایک چیز اور میں جاننا چاہتا ہے ہاں پر کی کچھ منتریوں کی طرح سے پرتکریہ آئی بھی آئی ہیں ان کا کہنا ہے کی وی بی آئی پیو کی سرکشہ بہت اہم ہے تو ایسے میں ان کی طرح سے یہ پرتکریہ آئی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے کی واقعی میں ان کی سرکشہ کے لیے جو یہ چلتا تھا پورا کافلہ وہ بہت اہم تھا نہیں اہم تو ہے یہ سرکشہ تو اہم ہے سرکشہ جو ہے وہ تھرٹ بیسٹ ہوتی ہے مطلب جو آپ کا خطرہ ہے وہ ایسی سرکشہ آپ کو ملنی چاہیے آپ ٹھیک ہے آپ منتری ہیں اس کی تھوڑا بہت تو آپ کے ساتھ پریشانی ہوتی ہے لیکن اتنی پریشانی ہر ایک منتری کے ساتھ نہیں ہوتی کسی کے ساتھ سپیسپک ہو سکتی کسی کے ساتھ ایک پٹیور جگہ پہ ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ ایک پٹیور اکیزن پہ ہو سکتی ہے لیکن چوبیس گھنٹے مہد منتری ہونے سے آپ کو لگاتار اتنی سرکشہ ملتی رہے جس کے آپ کو ضرورت نہیں ہے وہ تو ایک بیوکوفی والی بات ہے جنردہ کو بھی بہت ساری دکھتوں کو سامنا کرنا پڑتا تھا روی صاحب ہم دیکھتے تھے کہ اس طرح سے جب پتہ چلا کی کافلہ نکل آیا ہے تو ایک دم سے روڈ جام کر دیا گیا اور عام جنردہ کے لئے پریشانیوں کو سامنا خاصا سامنے تک وہ کھڑے رہتے تھے اس کے لئے ہم نے دیکھا کہ کئی درگٹنائیں بھی سامنے آ جاتی ہیں آئے دن منتریوں کے کافلے کے ٹکرانے سے گاڑی کے ٹکرانے سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ایسے میں کیا لگتا ہے اس طرح کی جو خبریں ہیں اب اس پر ہم لگتی دیکھیں آہ بطلب لوگتندر میں تو یہ ویسے ہی بہت غلط لگتا ہے کہ کسی کو جو اس طریقے کی سجدہ دی جائے at the expense of the public ویسے لوگتندر کے لئے تو ویسے ہی غلط ہے یہ تو دینا نہیں چاہیے تھا اور ویسے بھی فنکشنلی بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ پلس سرکشہ والوں کے لئے ابھی ختم نہیں کی گئے یہ چیز اس پر آپ کیا کہیں گے زیادہ پلس سرکشہ کی اگر بات کریں زیادہ پلس تو انٹریجنس تھریڈ بیسٹ ہوتا ہے نا جب ان کو اگر تھریڈ ایسی ہے اسی لئے ان کو زیڈ پلس کیا جاتا ہے تو اگر کسی کی تھریڈ ہے جیڈا ہے تو اس کو سرکشہ ملنی چاہیے وہ تو ٹھیک کے بات سوائی میں آتی ہے جی 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 ایک چیز اور میں آپ پر جاننا چاہ رہا تھا تو اس کو کیا مانے آپ اس سے پہل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں سی ایم گھٹر کی کی جو بی بی آئی پی سنسکرتی کی جو پرتھا چلتی آ رہی تھی اس سے کہیں نہ کہیں مکتی لانے کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے اگر ایسا ہو تو بہت اچھا ہے لیکن پھر ایک ہی پہل کیوں پھر ایک کے بعد ایک ان کو بہت سے پہل کرنی چاہیے جی آپ خود اس پرشاسنک عملے سے جڑے رہے ہیں اور آپ نے بتایا بھی کہ یہ کافی اچھی پہل ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا یعنی جو پولیس میں ہم دیکھتے تھے پولیس بیواغ میں جو ہمارے زیادہ تر ڈیوٹی پہ عدکاری تو وہ بی بی آئی پی میں چلے جاتے تھے عام لوگوں کے لیے وہ سرکشہ کم ہو جاتی تھی اب وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ فائدہ تب ہی ہوگا جو آپ لوگوں کے مقدمے پڑے رہتے ہیں درج ہوتے نہیں ہیں ان میں انویسکیشن کھشتی رہتی ہے پولیس والے جو بی آئی پی ڈیوٹی پہ لگے رہتے ہیں تو آپ وہ ساری من پاور جو وہاں بھیجتے ہیں جیسے ہی آپ ان کو الگ کر دیں گے اور کرائیم انویسکیشن کا الگ سے حساب کتاب ہو جائے گا تو وہ جو ڈائیوریشن ہے وہ اس طریقے سے سمبھو نہیں ہوگا اور تب اس سے جنتہ کو رہات ملے گی راج صاحب ایک آخری سوال میں آپ سے جاننا چاہتا تھا کیا لگتا ہے آپ کو ڈلی اور چنڈگر راج مارک پر ہی کیوں ختم کیا گیا اس کو اور پہ کیوں نہیں ختم کیا گیا اس کے پیچھے کیا سوچ رہی ہوگی سرکار کی آپ کیا سوچتے ہیں اس پر راج مارک کے پیچھے تو سوچ یہ رہی ہوگی کہ راج مارک کو سب کو پتا ہے کہاں جا رہا ہے پائلٹ کا کام مکھت ہے سیکیورٹی کا بھی ہے اور راستہ دکھانے کا بھی ہے لیکن شہر کے اندر کا محلو منتری جو ہیں وہ کسی دوسرے شہر کے ہیں ان کا ڈرائیور کار دوسری شہر کی ہے تو ان کو راستہ نہیں پتا ہوتا وہاں ان کو پائلٹ دے دینا ٹھیک ہے بلکل 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 بہت بہت شکریہ آپ کا سر ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے جیتی ردہیا جی ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں جیتی ردی کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس پہل کو سی ایم کھٹر کی یہ سیکیورٹی قتم کر دی یہ اچھی بات ہے اس سے اچھا ہے کوئی ضرورت نہیں تھی اس کی بی آئی پی سیکیورٹی کی اور میرے شخص سے ٹھیک کیا گیا ہے لوگوں سے پبلک سے ملنا پبلک سے ملنا اچھی بات ہے سیکیورٹی کی وجہ سے پبلک کو انکرمینز ہوتی تھی اور دور رکھتی تھی پبلک اچھی بات ہے یہ جیتی ردی آج آپ واقعی میں مانتے ہیں کی چلیے ٹھیک ہے سرکشہ آپ دے رہے ہیں منتریوں کو لیکن وہ سرکشہ کہیں زیادہ ہو جاتی تھی ہاں جی زیادہ ہو جاتی تھی اسے اس سرکشہ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی ہاں ہاں بلکل پبلک ناراض ہوتی تھی اس بات سے سیکیورٹی سے اس پہل کو بہت اچھی بتا رہے ہیں آپ بھی اور سب ہی بتا رہے ہیں یہ پہل آپ کو لگتا ہے کہ بہت پہلے سے کر دی جانے چاہیے تھی چاہے وہ سرکار کسی کی بھی ہو نہیں چلو تھوڑا پہلے ٹیروریزم کا زیادہ وہ تھا اور اس نے شروع کی تھی تھی لیکن اب ایسا کوئی محول نہیں ہے ہمیں ٹالی جائے تو ہی کوئی بات نہیں ہے جی اور خاص طور پر اب یہ راج مارک پر ہی ختم کی گئی ہے تو اس کو یہ مانے کہ خٹر صاحب کی طرف سے یہ کوشش کی جارے کہ اس بی بی آئی پی پر تھا کو ختم ہی کر دیا جائے یہ سرکار جی کرو اس بارے میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں لیکن یہ پرشنسہ کے لائق ہے یہ ٹھیک کیا ہے کوئی راج مارک پر سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے جی جی بہت بہت شکریہ جاتی رجی آپ ہمارے ساتھ جڑے اس کے لئے لیکن واقعی میں یہاں پر آئی ایس سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو پہل کی گئی ہے وہ واقعی میں بہت اچھی پہل بتائی جا رہی ہے اور اگر وی وی آئی پی میں جس طرح سے پوروے ای ڈی جی پی ہمارے ساتھ جڑے اور شاید ساتھ ہی یہاں پر پوروے کانگریس کی اگر بات کریں کانگریس کی طرف سے بھی ویدائی جڑے وہ بھی اچھی بتا رہے ہیں تو پہل واقعی میں بہت سرانی ہے لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پہ کتنا عمل ہوتا ہے اور آنے والے سمیں میں جو ہم گھٹناوں درگٹناوں کی بات کر رہے ہیں یا پھر جنتہ کو جو اصفدہ ہوتی تھی اس میں کتنی کمی آتی ہے ایک بریک کے لئے آ رکھ رہے ہیں آج زیادہ تر کسانوں نے اپنے کھیتوں میں سرتاج جبسم کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ہماری جمین میں سورہ دیکھا ہے سرتاج جبسم ڈالنے سے اسے جمین میں فصل بہت اچھی ہوئی جس کا ریزلٹ پہلے ستر من کی ابریج آتی سرتاج جبسم ناچرل ایمپورٹڈ سلپر و کیلشیم سے یک تے وہ بحث ہی کیا جو بے باک نہ ہو بیوستہ میں کتنا سدھار آیا کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ اتنے لمبے سمیں تک سانسد رہے لیکن اپنے ہی علاقے میں حالات صحیح نہیں میرا اہم سوال یہ ہے کیا راجنیتی کرنے سے وہ ترک ہی کیا جو دھوس نہ ہو ارے وہ اپنے پریبار لے کر سرکوں پر ہے کس سے جواب مانگے راجنیتی کروٹیاں ابھی بھی سیکھی جا رہی ہیں اپکی سرکار پچھلی سرکار پر دوسری سرکار پچھلی سرکار پر سوال بڑا ہے لوگوں کی ضرورت کو محسوس کب کیا جب ووٹ چاہیے تھے تب محسوس کیا وہ سمبات کیا جس میں سمویدنا نہ ہو 80 گھونگر کے نیچے سبھی اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہونا میرکر چاہیے پر نہیں ہو رہا میری صرف اتنی گزارش پہل کب ہو دیکھئے مدہ نوجوت صدر کے ساتھ دیش کی سیوہ کرتا ہوں اسی لئے مزی ضرورت ہے ماں کے آشروات کی اور شری گووین جی کی جو تمہیں سٹرونگ رہتا ہے ہریانہ نیوز پریزنٹ ہریانہ کے اتحاس میں پہلی بار مستر اور مز ہریانہ کونٹر ویجیتا کو دیا جائے گا نگت انام گفت واؤچر کے ساتھ ساتھ بولی ووڈ کی اپ کمینگ سلم میں کام کرنے کا موقع بھرکت واثت واؤچر کے ساتھ اپنا خاص خبر میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک بریکنگ پر نظر ڈال لیتے ہیں بڑی خبر اس وقت کی جین سے میگی کی ایجنسی پر چھاپی ماری کی گئی ہے جین سے یہ بڑی خبر اور میگی ویواغ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سواست ویباک کی ٹیم نے چھاپے ماری کی ہے اور آپ کو بتا دے کہ یہاں سے بھی سیمپل لیا گیا ہیں موقع پر پہنچ کے اور جیسا کہ آج ہم صبح سے ہی ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہریانہ میں بھی خود ہی دی جی پی کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا تھا اور آپ کو بتا دے دی جی کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ سیمپلنگ لینا آج سے شروع ہو گیا ہے اور اسی کے تحت آج میگی کی ایجنسی پر چھاپے ماری کی گئی ہے جین میں سواست ویباک کی ٹیم کی طرف سے چھاپے ماری کی گئی ہے سیمپل لیے گئے ہیں یہاں سے اور جین سے بڑی خبر آج پردیش بھر میں آپ کو بتا دے کہ یہ سیمپلنگ شروع ہو جائے گی یہاں سے سیمپل لے کر لیپ بھیجے جائیں گے اور وہاں سے نشکہ اور سنکل کر سامنے آئے گا کہ کیا واقعی میں جو کسوٹیا بنائی گئی ہیں ان پر خرے اتر پاتے ہیں یہ سیمپل یا نہیں پردیش بھر کے ساتھ آپ کو بتا دے دیش بھر میں اس طرح کی چھاپے ماری دیکھنے کو مل رہی ہے اور آپ کو بتا دے کہ دلی میں تیرہ میں سے دس سیمپل آج فیل پائے گئے تھے ان میں لیڈ کی باطرہ زیادہ پائے گئی تھی جس کے بعد سواست منتری انیل ویز میں بھی اس بات کے نردیش کل ہی دے دیا تھے کہ جانچ کے لیے سیمپل لے جائیں گے میگی کے پردیش تھی بھی اور آج کچھ ایسا ہی دیکھنے کو مل رہا ہے جین میں آپ کو بتا دے کہ سیمپل لیے گئے ہیں رہتاش ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ہمارے سوالاتا رہتاش کیا آج کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس اس معاملے میں جن میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس پاس سے بھی وہ آکی طرف سے یہاں جین گیروں تغرور پر یہاں چھاپے مارے ابھیان سلاگا ہوا ہے اس پاس سے بھی آکی طرف سے یہاں دیکھتا ہم کرو سوڑ سکوٹے اور سوڑ پر پہنچے اور تین ترے کی ویرائیٹی ہے جو مہ گئی کے پیکنگ کو جو سیمپلنگ کر لی گیا ان کو جاتھ انگیس کر دی گا اس ترے سیمپلنگ کے لیے بیش گیا جائے جی ایجنسی جہاں پر یہ چھاپے مارے کی گئی ہے یا پھر جو بکریتاؤں کے پاس ان کی طرف سے کوئی پرتکریہ سامنے آئی کیا کچھ کہا انہوں نے جی ماں کو بتانا چاہوں گا جیس ترے کیسے جین گیروں تغرور پر جوتی سے ایجنسی ہے ان کے مالک سے بات کرنا چاہتے ہو یہ جو کمپنی کا جیس ترے کیسے ہم یہ پرخیز کرتے ہیں جس ترے کیسے کمپنیاں وہ کر پائے گا ایجنسی جہاں پر چھاپے ماری کرنے کے لئے پہنچے ان کی طرف سے کچھ سامنے آیا بیان کی کب تک یہ جو سیمپل ہیں ان کی جہاں چھو جائے گی لیپ پہنچنے کے بعد اور ریپورٹ کب تک سامنے آئے گی جی ماں کو بتانا چاہوں گا جو اوم پر کھا رہا جو سیمپلنگ آرٹ پیکنگ جو دکھائے گیا چھوٹے پیکارٹ اس کے بعد شکریہ رہتا ہے آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے تو آپ کو بتا دے کہ جین میں مہگی کی ایجنسی پر چھاپے ماری کی گئی ہے اور تین طرح کی مہگی کے سیمپل لیے گئے ہیں وہاں سے آپ کو بتا دے اور ان سیمپلوں کو بھیجے جائے گا وہاں پر لیب میں جا کر ان کو ان کا جو پرکشن ہوگا وہ ہوگا اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو کسوٹی ہے اس پر خرے اتر پاتے ہیں یا نہیں تو جین سے اس وقت کی بڑی خبر تو دیش بھر میں آپ کو بتا دے کہ مہگی کو لے کر بیواد بڑھتا ہی جا رہا ہے سب سے پہلے یہ بیواد سامنے آیا بیہار سے جہاں پر کی ایک ویقتی کی طرف سے یہ شکایت کی گئی کی اس کی طبیعت خراب ہو گئی مہگی کھانے کے بعد اور اس کے بعد پردیش بھر کے دیش بھر کی اگر بات کریں وہ دھیرے دھیرے جو بات تھی وہ بڑھتی گئی اور آپ کو بتا دے کیکیرل میں پوری طرح سے بین کر دی گئی اور جیسے ہی یہ تمام جگہوں پر بین کرنے کی بات سامنے آئی تو ہریانہ میں بھی سواست منتری آنیل ویج نے اس طرح کے نردیش دے دیئے کہ پردیش بھر میں مہگی کے سیمپل لیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو پریکشن کے لیے بھیجے جائے گا لیپ میں وہاں پر اگر وہ کسوٹی پر خرے اترتے ہیں تو ہریانہ میں کوئی دکت نہیں ہے مہگی پر لیکن آپ کو بتا دے کی دلی میں بھی سیمپل لیے گئے جس میں سے تیرہ میں سے دس سیمپل فیل پائے گئے اور اس کے بعد بیٹھک بھی کی گئی اور اب آپ کو بتا دے کی اس پر وچار چلا ہے کہ اسے بین کیا جائے یا نہیں تو خاص کور میں ہم لگاتار یہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو پائلٹ گاڑی ہے ان کو ختم کر دیا گیا ہے خاص طور پر راجتے راجمارگ ایک پر جو کہ دلی اور چندگڑ کا کہلاتا ہے حالانکہ اس پہل کو بہت اچھی بتایا گیا ہے چاہے وہ پرشواتنک عملے کی طرف سے بات کہی جائے یا بپوکش کی طرف سے بات کہی جائے لیکن جب یہ زمینی حقیقت دیکھنے کو ملے گی کہ جب یہ پوری طرح سے جو پائلٹ گاڑی ختم کی گئی ہے تو کیا اس سے جو درگٹنائے ہیں ان میں کمی آ رہی ہے جنیتہ کو جو اسوبدہ ہو رہی تھی ان میں کمی آ رہی ہے اس سے پتا چلے گا کہ یہ پہل کتنے اچھی ہے فلال خاص خبر میں اتنا ہی آپ بنے رہے ہیں ہریانہ نیوز کے ساتھ نمسکار موسیقی